سال دوہزار ساتھ میں ہالی ووڈ کی ایک فلم آئی تھی نام تھا دکھائی چونہ یہ فلم افغانی لیکھک خالد حسینی کی کتاب پر ادھارت تھی اس فلم میں دکھایا گیا تھا کہ کیسے افغانستان کے ایک سمودائے پر طالبان ظلم کرتا ہے اس کے ساتھ جانور جیسا سلوک کرتا ہے اس سمودائے کی محلاؤں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے سمودائے سے جڑے ایک ایک شخص کو چنچن کر مارتا ہے لیکن یہ بات ہم آج کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ہالی ووڈ کی اس فلم کا ذکر کر رہے ہیں تو جان لیجئے پھر سے افغانستان میں طالبان راج آ چکا ہے جو فلم میں دکھایا گیا تھا ویسا ہی قتلیاں مچنے والا ہے آخر کیسے آپ خود دیکھیں آٹھ اگست 1998 مزار شریف افغانستان 23 سال پہلے افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی اس دوران طالبانی لڑاکوں نے افغانستان کے بڑے شہر مزار شریف میں بھیشن نرسنگھار کو انجام دیا طالبانی تہشت گردوں کا کافلہ جیسے ہی مزار شریف میں داخل ہوا کوہرام مچ گیا جو جہاں دکھا اسے گولی مار دی گئی کئی دنوں تک طالبان کا خونی کوہرام جاری رہا کئی دنوں تک طالبانیوں کی ایک سیتالیس یوں ہی گرستی رہی ہزاروں لوگوں کو چنچن کر مارا گیا نرسنگھار کو انجام دینے کے بعد شووں کے ساتھ بربرتہ بھی کی گئی داشوں کو دف نہیں کرنے دیا گیا یوں ہی مزار شریف میں سیکڑوں شو سڑتے رہے آپ یہ چان کر حیران رہ جائیں گے کہ طالبان کی ہتھیاری بریگیڈ نے مزار شریف میں رہنے والے صرف ایک سمودائے کو نشانہ بنایا اور وہ تھا ہزارہ جسے طالبان اپنا سب سے بڑا دشمن مانتا ہے جس کا وجود افغانستان سے مٹانے کے لیے آمادہ رہتا ہے جب تک افغانستان میں طالبان کا راج رہا تب تک ہزارہ سمودائے خوف میں جینے کو مجبور رہا اب دیس سال بعد ایک بار پھر افغانستان میں طالبان حکومت لوٹ آئی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہزارہ سمودائے کے لوگ تہشت میں ہیں انہیں ڈر ستا رہا ہے کہ پھر سے طالبان اپنے خونی اتحاس کو دہرائے گا پھر سے قتل عام مچائے گا لیکن ہزارہ سمودائے کو ڈر صرف اپنی چان کا ہی نہیں ہے بلکہ اپنی بیٹیوں کی اسمت کا بھی ہے جی ہاں اس بار طالبان کے خونخار ہتیاروں کے ٹارگیٹ پر ہزارہ سمودائے کی مہلائے اور لڑکیاں افغان پر قبضے کے ساتھ ہی طالبانی آتنگ کی ہزارہ سمودائے کی لڑکیوں سے جبرن شادی کر رہے ہیں انہیں اگوا کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی طالبان ہزارہ سمودائے کی مہلائے اور لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کرتا رہا ہے اور اب بھی ایسا ہونے کی آشنکہ ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے آخر طالبان ہزارہ سمودائے کو دشمن کیوں مانتا ہے کیوں ہزارہ سمودائے کو ختم کرنے پر طلع ہے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے افغانستان کا ہزارہ سمودائے شیعہ مسلمانوں کا سموہ ہے دھارمک مانتاؤں کے چلتے یہ سمودائے طالبان کے نشانے پر رہتا ہے کٹر پنتی سننی اور طالبان ہزارہ سمودائے کو مسلمان نہیں مانتے بس اسی وجہ کے چلتے طالبانی ہزارہ سمودائے کے لوگوں کا قتل عام کر دیں اس سمودائے کی محلاؤں اور لڑکیوں سے جبرن شادی کر دیں ان کی ساتھ زیادتی کر دیں لہٰذا طالبان کی اس کروڑتا سے اپنی لڑکیوں کو بچانے کے لیے ہزارہ سمودائے کے لوگ انہیں کابل بھیج رہے ہیں ہزارہ سمودائے کی محلائے اور لڑکیاں افغانستان چھوڑ کر باہر جا سکیں اور طالبانیوں کے چنگل میں آنے سے بچ سکیں بیورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر